اممہ رو نہیں آپ رو نہیں ہو جائے رو نہیں کروائیں گے آپ کا کام کروائیں گے آپ رویں نہیں آپ کریں گے آپ ایک دو دن ایک دو دن آپ روکو انشاءاللہ یہ کام کرائیں گے آپ انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ دعا میں یاد رکھنا بس ہم کو یہ دیکھیں جی یہ جڈو کے ایک علاقے کے اندر ہم آئے ہیں یہ یہاں پہ آنٹی موجود ہیں ان کی یہ گھر کی پیچھے دیکھیں حالت بارشوں کے بعد ساری جو ہے یہ دیکھیں یہ دیواریں گر چکی ہیں ان کے گھر کی آج رات کو بارش کی وجہ سے اچھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک ہی کمرہ ہے وہ بھی کچھا تعمیر کیا ہوا تھا کوئی یہاں پر واش روم نہیں ہے کوئی کچن نہیں ہے اور یہ کمرے کے اندر سے آپ حالت دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیمیج کمرہ ہے پوری طرح پوری دیوار آج رات کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے یہ کھڑکیاں وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں باہر چار پائیاں لے کے ہسار پائی کی حالت دیکھ سکتے ہیں یہ اینٹیں یہاں پڑی ہوئی ہیں اس دیوار کی یہ دیکھیں اور یہ آنٹی سے ہم بات کرتے ہیں یہ کیا ہوا تھا اممہ ادھر کیا آپ کی کیا ہوا تھا آپ بتائیں کیا ہوا تھا ہم باہر بیٹھتے ہیں جی پڑکا چاہاں پہلے پڑی دی گہرہ میں نا جی پڑی دی ہم باہر بیٹھتے ہیں ہم نے بلا شکر ہمارے بچے باہر پہ یہ آج رات کو گیری ہے نا کل گاؤ گیری ہے کل شام گو اس سے بھی دیر سے گیری ہے اچھا آپ لوگوں نے کوئی کھانا وانا کھایا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ لوگ ہم مزدوری کرتے ہیں چلیں انشاءاللہ آپ کے گھر کا کام کراتے ہیں اور یہ بھائی کو آپ کھانا بھی دیں اممہ کو کھانا دیں اور ان کا بیٹا بھی یہاں موجود تھا کون تھا اس نے بھی کہہ رہا تھا صبح سے چائے نہیں پی کچھ نہیں آپ ان کو بھی بھولائیں انشاءاللہ اس کی کرنے کل سے چلیں آپ فکر نہیں کریں انشاءاللہ یہ کرا کرتے ہیں کل انشاءاللہ اس جو کام کرواتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ آپ کو چاروں طرف اس کا پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے کتنی بڑی تادار میں اور کتنا دور تک جو ہے وہ یہ پانی دیکھیں یہ دیکھیں یہ روڈ ہے اور یہ اس طرف بھی آپ کو صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور یہ کافی ڈیپ پانی ہے اور اس ایڑیا کے بارے میں انفرمیشن یہ ہے کہ اس کے آس پاس کے تمام جو گاؤں ہیں وہ کھالی کروالیے گئے دیکھیں جی یہ ہماری ٹیم کس طرح سے لوگوں تو کھانا پہنچا رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے والنٹیرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس پانی موتر کے مختلف ہیں موتر پانی پہنچانے میں مصروع ہیں جو کہ ہم کل رات کو یہاں پہ وزٹ کر کے گئے اور رات کو ساڑھے بارہ بجے یہ مکھن سمو کا ایڑیا ہے جہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ یہاں پہ روڈ پر پانی آ گیا تھا پہلے یہ پانی پیچھے تک تھا اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ہیریہ کو بھی کسی بھی طرح ہمیں جو ہے ان کی حالت ازار کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کو ان خواتین کو دیکھتے ہوئے جو خیموں کے اندر بھی پانی کے اندر بیٹھ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے کسی بھی طرح ہمیں آن کرنا پڑے گا یہ ہمارے ہی لوگ ہیں اور انہیں حکیلہ نہیں چھوڑا جا سکتا اس مشکل وقت کے اندر جو کہ ان سے زیادہ ہمارے لئے آزمائش ہے کہ ہم اس موقع میں آنے کے بعد یہ لوگ شاید پروٹیکشن پھیل کر رہے تھے کہ آپ پانی سے دور ہو گئے لیکن مزید بارشوں کی وجہ سے جو کل شدید پارش یا تین سے چار گھنٹے بارش پڑی ہے یہاں پر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ان کی یہ خیمیں بھی جو ہے بھی چکے اندر پانی آ چکا ہے ان کے اوپر سے پروٹیکشن تھی خیموں کے لیکن نیچے سے پانی انٹر ہو گیا اب بتائیں یہ لوگ کہاں جائیں گے اگر ہم لوگ یہاں پہ نہیں پہنچیں گے اور ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس مشکل وقت کے اندر ہم ان کے کھانے پینے کا ان کی بیمار بچوں کا دھیان نہیں رکھیں گے تو پھر یہ کام کون کرے گا یہ ہمارے لوگ ہیں ہم انہیں ضرور آن کریں گے انشاءاللہ آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ بہت کم ٹائم ہے اور بہت زیادہ ایوینیوز کے اوپر اس وقت علمیدرال انسٹیٹوٹ کام کر رہا ہے لیکن ان کی حالت دیکھ کر ہم نے اپنے والنٹیر سے رات کو بھی ریکویس کی کہ کام بہت زیادہ ہے جو بہت کام ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے کچھ بھی کریں کوئی سیٹنگ بنائیں لوگوں کو انگیز کریں اور ان ایریاز کو بھی جو ہے وہ اپنی لسٹ میں لیں اور ان کو جو ہے وہ روزانہ کی بیسس کے اوپر جو ہے کھانا پانی موسکیٹ اور اپلینٹس اور ان کے لئے میڈیکل کیمپس کا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جلدہ جلد انتظام کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جا سکے آپ سب ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مصیبت کی گھڑی میں فیسلیٹیٹ کر سکیں اور ہم اس عمل کو اللہ ہمارے لئے خبول کرے اور اور اللہ کی جزا کا باعث بنے جزاک اللہ قید اسلام علیکم